کچھ دنوں سے علند میں سیکشن ون فٹی فور ہونے کی وجہ سے وہاں پر بازار اور دکانیں سب بند ہیں جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ کافی مشکلات سے مل رہی ہیں اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایم ڈی اونس خان کیٹی ایس کی جانب سے چار سو سے زیادہ ریشن کٹس کا ڈسٹیوشن کیا گیا ریشن کٹس کو نوشاد علی شوشل ایکٹیویسٹ اور ان کی ٹیم جلان آباد عوام اتحاد کے سبی ٹیم میمبرز نے ان ریشن کٹس کو ذمہ داری سے گلبرگا سے لے جا کر علند کے ہر مکان تک پہنچایا اسلام علیکم ورحمت اللہ اتحادہ برکاتہو جیسے آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ علند شریف میں ایک تاریخ کے دن گنگا جمنا تیزیب کو توڑ کر وہاں کے ماحول کو خراب کیا گیا اور جیسی ماحول خراب ہو گیا کل صبح وہاں پر ہمارے نوجہان بھائیوں کو عرشت کیا گیا ہم اس کی مذہبت کرتے ہیں لیکن ہم جب گرون پہ کل وہاں پر جا کر دیکھے کہ روز مرہ زندگی کام کر کے کھانے والے بے حد الجے اور پریشان تھے لیکن آج علند کو علند کی جو خوم ہے خوددار خوم ہے کیونکہ ہمیشہ انہوں نے اپنی فائٹ اپنے حساب سے لڑی ہے لیکن اس بار وہاں پر علند میں یہ رسج بجے پی بدرنگ دل اور بھارتی جنتہ پارٹی کا حکومت رہنے پر وہاں پر پولیس ایڈیزویشن سے اور پولیس ڈپاس سے وہاں پر سختی کی گئی وہاں پر بہت غریب لوگ پریشان ہیں آج وہاں علند کی لوگوں کی ایک طاقت بننا چاہیے اور ان کی حمد بننا چاہیے اور ان کو حمد بھی دینا چاہیے یہ بہت ضروری فیصلہ انوز خان صاحب کیٹس نے کلیے خدم لیے اور کل وہاں پر علند شریف کو راحت ٹیکیج وہاں پر پہنچائے گیا اور انوز خان صاحب کی ایک بات تھی کہ اس کو شوشل میڈیا کے ذریعے اغبار کے ذریعے نہ لائے تو میں نے انوز خان صاحب سے ایک اجارش کی کیونکہ آپ کا یہ خدم کئی لوگوں کا خدم بن سکتے ہیں وہ لوگوں کو راحت مل سکتی ہے آج علمد اللہ کئی شہر گلوبرگا کے تنظیم وہاں پر راشن ڈسٹریبیٹر بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو کھانا پکا کر بھی وہاں پر دے رہے ہیں میں وہ تمام لوگوں کے جذبے کو سلام کرتا ہوں کیونکہ انوز خان صاحب کل بھی کیے اور آج بھی انوز خان صاحب کیٹس کے جانب سے علند میں راحت پاکیج دی جاری ہے میں گلوبرگا شہر کے یہ تمام لوگ استعداد رکھتے ہیں وہ لوگوں سے اپیل اور گجارش کرتا ہوں آج وہاں پر حوصلہ بلند کرنا ہے علند کی عوام کا اور ان کو راحت پاکیج بھی پہنچانا ہے اور جتنے بچے جو عرشت ہیں وہ لوگوں کے خانونی کاروائے کرنے کے لیے اگر اقراجات لگتے ہیں تو میں شہر گلوبرگا کے عوام سے گجارش کرتا ہوں وہ لوگوں کی مدد کریں تاہونی مدد اور ہر چیز کی مدد کریں ہمارے بھائی صاحب عبدالحائی نجبندی کے جانب سے جو سبجی کٹ بنا کر وہاں پر سبجی کٹ کی وہ تقلیب کل پیش آلی تھی ہمارے عبدال بھائی نے اس کو بیڑا لیا اور وہاں پر سبجی کٹ بھی دینے کا کام عبدالحائی کے جانب سے آج کیا جا رہا ہے میں تمام لوگوں کا یہی یہی بولتا ہوں کیونکہ اتحاد زندگی ہے انتشار موت ہے ہم کو آپ سکھنا ہے اتحاد میں آنا ہے نہ تو ورنہ داستہ تک میٹنگ کی داستانوں میں اگر ایک پلٹ فارم پہ نہیں ہوں گے دوسروں پہ نکتہ چینی بن کیجئے جو گیون کے اوپر جو حالات ہیں اس کے اوپر کامپرمیس کر کے کام کرنے کا اور وہاں کی لوگوں کی مد بننے کا کام کیجئے دیکھیں وہاں کے حالات کو اگر ہم گرون لگول پہ اگر دیکھیں گے مجھے کیا اخیدت کے اوپر بولو یا سیاست پہ بولو آستہ کے سمجھ میں نہیں آیا میں یہ کام کو انجام دے رہا ہوں انشاءاللہ اگر سیاسی پلٹ فارم سے اس بات کو اگر کہنا میں کہوں گا اور اخیدت کے معاملے میں کہوں گا وہاں کے عوام کو یہ ضرورت ہے کیونکہ وہاں پر حیمت دینا اور وہ لوگوں کے ساتھ کھڑے رہنا انشاءاللہ جو بھی اس کے اندر اگر کوئی سیاست کر رہا ہے تو اس کا پردہ فاش کہا جائیں گا اور ہمارا معاملہ وہ سیاست سے نہیں یقیدت سے لالے مشاق سے جڑا ہے انشاءاللہ ہم خانونی فائٹ کر کر ہم تو پائیں گے لیکن کچھ لوگوں کے اگر آنے لے دن میں تو وہاں پر سیاستی پردیف فاش ہوئی ہے دیکھیں ابھی تک گنگا جمنا تیجیب کی بات شہرِ گلوبرگا ہندوستان میں مسلمان کر رہے ہیں جب ہمارے بچوں کو عرش کیا گیا ابھی تک کوئی پارٹی کا ہندو لیڈر اس کی مذہمت نہیں کیا افسوس ہے کیونکہ ہندو لیڈر کو مذہمت کرنی کی ضرورت تھی کیونکہ گنگا جمنا تیجیب اور سکلوزم کی بات کرنے آج بھی لیڈر موجود ہے لیکن ایسا دکھ رہا ہے یہاں پر کوئی ہماری بات اور کوئی خانون کا وہاں پر غلط استعمال ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی بلنے کے لیے کوئی لیڈر ابھی تک آگے نہیں آیا اور ابھی تک اس کے اوپر کوئی مذہمتی بیان کسی کا نہیں آیا ہم کو یہی ہم کو سمجھنا ہے کہ دیکھیں بھائے وقت پہ اگر ہم کام کریں گے تو یہ انجام کو نہیں پہنچیں گے ہمارا وقت جانے کے بعد ہم سوچتے ہیں اس لئے ہمارے ساتھ یہ حدثے ہو رہے ہیں موسیقی